بسم اللہ الرحمن الرحیم بناتا ہوں اس سے مختلف ہے تو ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں گا انیل کپور فیمس ایکٹر آپ سب ان کو جانتے ہوں گے 64 سال 64 years old ہو چکے ہیں لیکن جب ان کو دیکھتے ہیں تو یقین جانی ہے وہ 50 سال کے بھی نہیں لگتے وہ یقیناً 40 اور 50 کے درمیان لگتے ہیں اور اب ان کا جو کردار فلموں میں آ رہا ہے اس سے وہ کچھ شاید بڑے لگتے ہوں لیکن اگر حقیقی طور پر آپ ان کو سامنے دیکھیں گے تو بہت زیادہ ینگ رکھتے ہیں اس کے لیے وہ بہت زیادہ جتن کرتے ہیں ایکسسائز بہت کرتے ہیں ڈائیٹ کانشنس بہت زیادہ ہیں پھلوں پر زندہ رہتے ہیں ان کی جو ڈائیٹ ہے اس میں پھل بہت زیادہ ہیں ویسے جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی فٹنس پر خاص خیال رکھتے ہیں اپنی فٹنس پر خاص توجہ دیتے ہیں کیونکہ ان کو ایک طویل عرصے تک بولی ووڈ ہولی ووڈ یا پھر ہماری لولی ووڈ میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے تو انیل کپور صاحب ویسے بہت اچھی ایکٹر ہیں فائن ایکٹر ہیں بہت زبردست آرٹسٹ ہیں اچھی ادھاکاری کرتے ہیں لیکن کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی وہ فٹنس کے لیے کیا کرتے ہیں ایکسسائز ڈائیٹ یہ تو سب کرتے ہیں یہ تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو چالیس سال کے بعد بڑے لگنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر ایسا کیا ہے کہ انیل کپور صاحب اس عمر میں سکسٹی فور ایرز اولڈ ہو کے بھی جوان کے جوان نظر آئے کئی لوگوں نے اس کا جواب پلاسٹک سرجری کو دیا کہا کہ بھائی پلاسٹک سرجری بہت زیادہ کراتے ہیں لیکن اگر ایسا ہوتا کہ واقعی پلاسٹک سرجری سے انسان اتنا جوان نظر آتا تو باقی جو ایکٹرز موجود ہیں وہ یہ پلاسٹک سرجری کیوں نہیں کرواتے ہیں امیتاب بچن صاحب وہ پلاسٹک سرجری کیوں نہیں کرواتے ہیں دیگر ایکٹرز جو ہو گئے جنہوں نے ایٹیز کا ایرہ یا نائنٹیز کے ایرے میں ہیرو کا کردار ادا کیا تھا وہ اب کیوں پلاسٹک سرجری نہیں کرواتے اور جوان نظر آتے ہیں انیل کپور صاحب کی جو بیٹی ہیں سونم کپور وہ بھی فلموں میں اپنی ادھکاری کے جہور دکھا رہی ہیں یعنی ان کی اولاد بھی اب ہیروین بن کر سامنے آ رہی ہیں لیکن یقین جانی ہے وہ اس کے والد لگتے نہیں ہیں اس کے باپ لگتے نہیں ہیں انہوں نے اپنی فٹنس پر بہت کام کیا ہے متعدد ویڈیو سامنے آتی ہیں لیکن اب جس کے لئے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی بات ہے جس نے سب کو چوک آ دیا انیل کپور صاحب نے لائف شو کے دوران لائف تو میں نہیں کہوں گا پنچ ایک شو ہے عرباز خان اس کو ہول کرتے ہیں اس کو انکر کرتے ہیں ان کے شو میں وہ آئے بھی تھے ایز اگیس تھے اور انہوں نے اپنے شو کے دوران کیا کچھ بولا اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہن سے ایک عجیب سی بات نکل کر آئی ہے کہ واقعی کیا انسان اپنے آپ کو فٹ رہنے کے لئے فٹ رکھنے کے لئے اچھا نظر آنے کے لئے جوان نظر آنے کے لئے اس حد تک چلا جائے گا تو جناب اس پر آج بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میڈی درخواست ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اور کیپ واشنگ مائی ویڈیوز یہ میڈی آپ سے درخواست ہے جناب انیل کپور صاحب پنچ میں آتے ہیں جو پروگرام ہے وہاں پر آتے ہیں مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کا کردار آج کل کے زمانے میں کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس پر یہ بات کی جاری ہوتی ہے اور لوگ آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں سوشل میڈیا پر کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام موضوعات پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر عرواز خان صاحب ایک دم سے ان کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی فٹنس پر لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں انیل کپور صاحب دو چیزوں کے لیے بڑے مشہور ہیں ایک اپنی فٹنس دوسری ان کے جسم پر بے شمار بھال ہیں یہ آپ نے بھی مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جو ان کے نائنٹیز میں جو موویز آئیں تھیں اس میں اگر انہوں نے بنیان پہن کے سامنے آتے تھے تو پھر وہ ان کے جسم پر ہر جگہ بھال ہوتے ہیں تو یہ دو ٹاپک ایسے تھے جس پر وہ بات کر رہتے ہیں عرباس خان انہوں نے دکھایا جو لوگوں کے کومنٹس تھے اس میں سے ایک کومنٹ یہ تھا کہ انیل کپور صاحب پلاسٹک سرجن کو اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں اور جب کوئی بھی ان کی جرری آتی ہے چہرے پہ کچھ ایسا آتا ہے جس سے وہ لگتے ہیں کہ تھوڑا سے بوڑے لگ رہے ہیں تو فوراں سے پلاسٹک سرجری کرا لیتے ہیں اس پر انیل کپور صاحب نے کافی کہکہ لگایا اور اس کے بعد پھر ایک اور سوٹ آیا سوٹ ہم لوگ کہتے ہیں یوزلی کیونکہ میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں تو اس لیے سوٹ ان کو کہتے ہیں جو لوگوں کے کومنٹس ہوتے ہیں وکس پاپس سوٹ ان سب کو کہا جاتا ہے تو ایک اور خاتون تھی لڑکی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی انیل کپور صاحب ساپ کا خون پیتے ہیں اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو جوان دکھنے کے لیے اب یہ ایسا انکشاف تھا کہ واقعی جب میں میں نے اس شکر میں پوری ویڈیو دیکھ ڈالی ان کا پورا اپیسوڈ دیکھ ڈالا بہت سبردست باتیں ہو رہی تھی مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں انیل کپور صاحب ویسے بھی جب بھی جہاں اگر شوز میں آتے ہیں کپل شرما کے شو میں آگئے کسی کے شو میں بھی آگئے تو وہ باتچید میں آپ کو محسوس بہت کریں گے آپ کو بہت ہسائیں گے اور آپ کہیں سے بور نہیں ہوں گے ان کی باتوں سے جب یہ بات ختم ہوتی ہے تو ارواز پوچھتے ہیں ان سے ارواز خان صاحب انیل کپور سے کہ آپ واقعی میں صاحب کا خون پیتے ہیں تو انیل کپور صاحب نے کہا کہ بھائی یہ واقعی میں لوگوں کی رائے یہ آپ نے پیسے دے کے ان سے یہ بات کروائی تو ارواز خان کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے پیسے نہیں دی ہیں یہ واقعی میں لوگوں کی جنون رائے ہے کہ آپ صاحب کا خون پیتے ہیں کیا ایسا ہے تو اس پر انیل کپور بہت زوردار کہکہ لگاتے ہیں اور اس بات کو گول کر جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اب اس کے بعد کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات اٹھنے لگے ان کے ذہن میں یہ سوال آنے لگا کہ واقعی کیا ساپ کے خون پینے سے انسان جوان رہتا ہے اور کیا واقعی میں کوئی جوان دکھنے کے لیے جوان نظر آنے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا فٹنس ڈائیٹ یہ سب تو یوگا وغیرہ یہ ساری چیزیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ سب آپ کر لیتے ہیں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہوتی یہ سب آپ کر لیتے ہیں میں بھی فٹنس پہ بہت زیادہ دھیان دیتا ہوں آپ بھی دیتے ہوں گے اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے ٹائم کی کلت کی ویسے وہ نہیں دے پاتا ہوگا لیکن اس حد تک چلے جانا کہ صاحب کا خون انسان پی سکتا ہے کرائیت سننے میں بھی دیکھنے میں بھی لیکن to be very honest میں کسی کے بارے میں کہتا نہیں ہوں لیکن یقینی طور پر ایسا کچھ ہوگا نہیں انیل کپور اپنی فٹنس پر واقعی بہت دھیان دیتا ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں اور وہ اس طرح کی ایکسرسائزز کرتے ہیں جوان بھی شرمندہ ہو جائیں جس طرح کی وہ دوڑ لگاتے ہیں جس طرح کی وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں کیونکہ ان کا اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کریں جا کے تو زیادہ تر ان کے ورک آؤٹ کی پکچرز یا ویڈیوز لگی ہوئی ہوتی ہیں اور واقعی میں وہ انسپریشنل ہوتی ہیں آپ ان سے انسپریشنل لے سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کی پرفارمنس پر اپنے آپ کے جو بھی ان کا ایک کریکٹر ہے اس پر وہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں وہ بہت زیادہ فٹنس پر فوکس کرتے ہیں فٹنس کونشنس ہس سے زیادہ ہیں اور یہ بری بات نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھا کام ہے اگر آپ نہیں کرتے تو میری دعا ہے میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی فٹنس پر دہان دیا کریں کیونکہ موٹا لگنا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے بھائی دوسروں کو دیکھ کے ہم مزاق ضرور آتے ہیں لیکن جب ہماری فٹنس قراب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارا مزاق نہ اوڑا خیر یہ بڑا انکشاف تھا بڑی دلچسپ ویڈیو تھی جب میں یہ پورا اپیسوڈ دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آئے کہ مجھے اس پر ویڈیو ضرور بنانے چاہیے اور آپ کو بتانا چاہیے کہ لوگوں کے ذہن میں فٹنس کے والے سے کیا کیا خیال آتے ہیں لوگ جم تو جانے کی کوشش کرتے نہیں ہیں لوگ پسندیدہ کھانے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں جنگ فوڈ کھائیں گے کولڈ رنگز پییں گے ہر طرح کی ایسی چیز کھائیں گے جس سے انسان کا جسم بڑھنگا سا ہونے لگتا ہے موٹا ہونے لگتا ہے جگہ جگہ سے آپ بڑھنے لگتے ہیں اور پھر دوسروں کی فٹنس پر اس طرح سے انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ صاحب کا خون پیتا ہے بچھو کا خون پیتا ہے بچھو کہاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جناب آپ اپنی فٹنس کا خیال رکھنے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اپنی سلیپ سائیکل کا خیال رکھیں آپ انیل کپورٹ سے زیادہ فٹ ہو جائیں گے اور ٹینشن فری رہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ٹینشن فری رہوں جو بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جائے گا ہاستے ہاستے سالو ہو جائے گا ہو جائے گا آپ یہ چیزوں پر عمل کریں گے یقین جانئے انیل کپور سے زیادہ فٹ رہیں گے تو جناب ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اپنا بہت خیال رکھی گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ